ایک سیکر میں بات کر دوں ایک سیکر میں نہیں بات سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ہم تاریخ کے ایک اہم موٹ پر کھڑے ہیں اور ایک سابق نام نہاد وزیراعظم نے کل تمام حدیں پار کی اور انہوں نے یہ پروانہ کی کہ پاکستان کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور سب پرواہ کیے بغیر اس موسن کشادمی نے کل ہسٹری کو اپنے تناظر میں پیش کیا تو عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے موسنوں کی پیٹ میں چھرا گھوپے میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں اناد میں بغض میں اور انتقام میں اندہ ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا وہ جانگیر ترین صاحب کی ذات ہو آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دیں جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا جنہوں نے آپ کی سیاست کو طول دیا آپ ایک فون کرتے تھے یہ تمام وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتے تھے موسن بیک کے ساتھ آپ نے کیا کیا موسن کش آدمی عمران خان نے کل سپائے سالار کی بات کی ان کو شرم نہ آئی کہ اپنی سیاست کے پیچھے ریاستی اداروں پر کیجن چھوڑنا شروع کر دیا آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے آپ ریاستی اداروں کے خلاف اتنے بڑی بڑی الزام تراشیاں کر رہے ہیں پہلے آپ نے بین الاقوامی سازش کا سہارا لیا اور کہا بین الاقوامی سازش ہے کوئی ثبوت نہیں آیا نہ آنا ہے نہ آسکتا ہے اس کے بعد عمر بالمعروف نحین المنکر ریلیجن کارڈ کا سہارا لیا آپ آخری آدمی ہیں جس کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہیے یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے در ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ساری عمر مغرب میں رہا ہوں میں جتنا اچھا مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا وقت کا ولی اللہ کوئی نہیں ہے آپ کبھی اپنے آپ کو روحانی پیشوار ڈیکلیئر کرتے ہیں کبھی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر پورٹرے کرتے ہیں نا تحاد یہ سارے ٹائٹل آپ کو دنیا نے نہیں دیئے یہ سارے ٹائٹل خود ساختا ہیں آپ کی دنیا آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے آپ کی ذات پر ختم ہوتی ہے آپ کو اپنی ناک کے آگے کوئی شخص نظر نہیں آتا جیل میں بند کر دو مار دو ٹھوک دو یہ انتشار کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے ہمارا مشن اور ہے ہم آٹا سستہ کرنا چاہتے ہیں ہم چینی سستی کرنا چاہتے ہیں ہم ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے تباہ کی اب اپنی نا اہلی نا لائکی اپنی کرپشن اس کا دوش نہ ہمیں دے نہ کسی سپاہ سالار کو دیں میر جعفر اور میر صادق کی دیفنیشن پہ کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی ہے تھوڑی سی ہم نے بھی حسطی پڑی ہے آپ صرف میر جعفر میر صادق نہیں ہیں آپ وہ نیرو ہیں جو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا آپ روم کو جلانا چاہتے ہیں اور بانسری بھی نہیں چھوڑنا چاہتے روم کو بھی نہیں جلنے دیں گے اور آپ کی بانسری بھی چھینیں گے آپ کو ہوش کے ناخون لینا ہوں گے اور نہ صرف یہ کوئی بروٹس کا بھی کردار تھا جب سیزر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تم بھی بروٹس یو ٹو بروٹس یعنی جب کوئی آپ کا محسن جس نے آپ کو فوائد پہنچائے آپ پہ احسانات کیے آپ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے جاندیر ترین کی بچیوں کا کیا قصور تھا علیم خان کا کیا قصور تھا آپ ذاتی اناد اور بغض میں اور انا میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے کرنے لگے ہیں اس بات کی نا اجازت دی جائے گی اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پرسو مت کریں یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ مودی کی خاطر کر رہے ہیں جس کو آپ نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی جیتے وہ آگیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یہ بین الاقوامی سازش تھی جو آپ نے کی اور آپ اس سازش کے تحت یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں اپنی زبان کو لگام دے اس ملک میں امن امن رہنے دیں لوگوں کے مسائل ہیں معیشت کے مسائل ہیں آپ جو گڑ بڑ کر کے گئے ہیں آپ کی ناہلی نالائکی اور کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں جو دراز کھولیں اتنی بڑی کرپشن کی فائل نکلتی ہے کوئی سکینڈل کئی سو کروڑ سے کم نہیں ہے اور ہم ملبہ سارا پہیوں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اداروں کو بھی تگڑا کریں گے اور اس ملک کی عوام کے مفاد کا اور اس ملک کی مفاد کا پورا تحفظ کریں گے ان کے ایک قویشن لگے جب آپ حکومت میں نہیں دیتے تو آپ کچھ بیانیے سے کچھ نیٹی سے اقتلاع کرتے تھے آپ نے برملا اس کا ادھار کیا ہے امریکہ میں ہم نے ایک ایک ایسپیریمنٹ دیکھا کہ ٹرمپ جب الیکشن ہارا تو اس نے اسی طرح کا بیانیہ استعمال کیا انہوں نے اس کا ٹوٹر رکھوں نے ختم کیا اس پر پبندی لگائی اب آپ یہ بتاتے ہیں اگران خان جو ریاستی اداروں اور اقواتے پاسکان کے خلاف نلیٹی لے کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی پبندی لگانے کی آپ رانہ سناولہ نیرے راقلہ ہیں اور شباشتی نے بھی قدر کرتے ہیں سکرپ کی ایکشن جائیں یا صرف بیان بازیٹا کا حکومت میں نہیں دیکھیں ہر وہ چیز جو ازادی اظہار تک ہے وہاں تک ٹھیک ہے اور جب وہ اظہار میں لائننگ ہو جائے اور ویڈاوٹ فیکٹ ہو جائے تو وہ قلپبل ہے اس کے پرویئنز ہیں اور آج بھی موجود ہیں تو قانون اور آئین اپنا رستہ لیں گے موسیقی دائیسو روے جو آٹھے کی قیمت تو اس میں بڑا اضافہ کرنے جا رہے گا تو کس طرح سے آپ ڈھول کریں گے یہ موجی کی قیمت دیکھو جو مہنگائی کی مہنگا تھا آٹھے کی مہنگا تھا دیکھیں یہ بالکل آپ اس چیز پہ اتنیان رکھیں میں آپ کے توسط سے پنجاب کے بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے شہریوں کو یہ ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات انہوں نے بگاڑے ہیں ان کا صدار ہم کر رہے ہیں اور مہنگائی نیچے جائے گی اوپر نہیں جائے گی یہ میں صرف کہہ نہیں رہا یہ ثابت ہوگا آپ چینی کی قیمت میں آٹے کی قیمت میں آپ ان چیزوں کے اندر اور جو اشیاء خردنوش ہیں ان چیزوں میں آپ قطعی طور پر کوئی اضافہ نہیں دیکھیں گے یہ جو جس سطح پیروں نے چھوڑا ہے اسے یہ باقاعدہ طور پر ایک ریکارڈ ڈپ پہ جائیں گی چیزیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اندر آپ کا concern legitimate ہے اور یہ ہی ہم کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے یہ شخص کہ میں کوئی یہ قیمتیں دیکھنے آئے تھا اور بھئی تم کیا دیکھنے آئے تھا کیا تم لوگوں کی بربادی اتارنے ہیں بیڑا غرق کر کے چلے گئے کوئی ایک ڈیم کوئی ایک project کوئی ایک روڈ یہ ان کے وہ وہ جھوٹے وزیر جو تھے سارا سارا دن آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ان کی نونو گز کی لمبی زبانیں تھیں کر کیا گئے اس ملک کے ساتھ یہ تو لوگ وہ ہیں جن کو بقاعدہ پکڑ کر سزائیں دینی چاہیے میرا اپنی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہوگا کہ ان کے ایک ایک department کے وزیر کو پکڑے پچھلی گورنمنٹ کی کار کردگی سامنے رکھیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ گندم کس کے ذمہ تھی ایکسپورٹ کس نے دی کس نے دی فیڈ ملرز کو دوبارہ واپس برامت کس نے کرائی اور مہنگی کیوں ہوئی ٹھرائیں ذمہ دار اور ڈالیں پرچے جلو میں ڈالیں تا عمر قید میں بیٹھیں اس ملک کے ساتھ کیا کھلوار کر کے گئے چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی کس نے سبسیڈیز پرمیٹ کی کیسے چینی کی قیمت اٹھا کے پچاس پچپنٹ ساٹھ سے اس کو سو سوا سو کے پیٹے میں ڈال دیا کون ذمہ دار ہے اس کا ان سے پوچھیں ان کو اکاؤنٹبل کریں ان کی چاہتے ہیں کہ ان کی یہ بتایا جائے جو کہ پبلک گھن کے ساتھ منسلک چیزیں تھیں ہمارے پہ تو جو کیسز ڈلے ہیں وہ سارے ذاتی کاروباروں کے حوالے سے ہیں کوئی کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے بھکتے ہیں سہیں پرسیکیوشن سہی ہے ان کی طرف سے جھوٹے ڈالے گئے مقدمات سے ہیں وہ میڈیا ٹرائلز ہیں وہ شہزاد اکبر جیسے گھناؤنے مکرو کردار جو تھے جو اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے آئے تھے جو پاکستان کے پیسے کو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جورت ہے کسی میں وہ ایک سو نوے بلین کی کھلے آم ڈکیتی ان سی اے نے نیشنل کرائیم ایجنسی نے ان کو پیسے واپس کی ہیں گورنمنٹ آف انگلینڈ نے واپس کی ہیں وہ کس ڈیلر کو واپس کی ہیں انہوں نے بتا دیں لاکر سامنے رکھتے ہیں ننگی ڈکیتی سرے ہاں ملک ساتھ کو ایک سکری stain ہم نہ Jago کہ وہ ایسا آئینی طور پر کر سکتے ہیں کو ایسا میرا سوال szف sweeter یہ جو خوشہ رشید پیائی ڈکیتی مکوchio ہوگا تو کیا اس قسم کی اجازت حکومت دے گی؟ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اندر کوئی کنجائش نہیں ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی یا اعتماد کے ووٹ کی وزیراعلا کا جب انتخاب ہو گیا حلف ہو گیا تو کچھ جواز پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا یہ بڑی کلیر بات ہے اور قرید علیہ صاحب ویسے بھی گورنر بننے والے ہیں تو وہ گورنر بنیں گے تو اسیمبلی چھوڑ کے تو آنا پڑے گا گورنر ہاؤس میں آگے نہ بولے بس یا روک لیں یا روک لیں میں نے اب ساری کرنا حاصل ہے میں زامیہ کو چاہتا ہوں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے روز علی صاحب کو گلدستے پیش کیا جائیں ان کی من مرضی کا وہاں پہ جو ہے وہ استقبال کیا جائے یہ بڑا ضروری ہے دوسرا سوال یہ ہے دوسرا دوسرا سوال یہ ہے دیکھئے پاکستان میں کسی کو بھی خون ریزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی آئین اور قانون کے اندر احتجاج کا ایک طریقہ درچ ہے جو پرامن احتجاج ہے جو احتجاج اپنے حقوق کے لیے ہے مگر اگر سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانا جانو مال کو خطرے میں لانا یہ چیزیں ہوں گی تو پھر قانون موجود ہے قانون اپنا رستہ اشتیار کرے گا ملک صاحب گزارک یہ ہے عمران خان ایک بیانیاں لے کر عوام میں آگئے ہیں جائے وہ جوٹا بیانیاں یا سچا اس کا بیانیاں اس وقت پریویل ہو رہا ہے عوام میں سیاسی حوالے سے یا وہ کس نے کہا بیانیاں کا جواب اپنے بیانیاں سے دے بجائے اس کے کہ آپ تنقیل کر رہے ہیں اس کے کوئی پولیٹیکل بیانیاں کا بیانیاں میں تو نہیں آرہا اچھا سنے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہو کے پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دے تو اس کو آپ بیانیاں کہیں گے یار بڑے افسوس کی بات ہے ابراہیم لکی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک نوٹس آیا ہے تو وہ آپ کو آپ کو یاد ہے آپ کو یہ نہیں وہ پتے کیا ہے وہ بابا روان صاحب نے کوٹ کے بار کا تھا نوٹس ملیا کخنا ہلیا سونیا دھا کیوں میں گلا کرا میں تھے لکھواری بسم اللہ کرا